حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ جو رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ جان ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے مدینہ منورہ کی ایک دور اندیش خاتون تھی عام لوگوں سے بلکل مختلف ان کی فہم و فراست کو سب تسلیم کرتے تھے یہ ان خوش قسمت مسلمان عورتوں میں سے ایک تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل ہوا انہوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس کی نافرمانی نہیں کرے گی اس نیک بخت خاتون نے بیعت کرتے وقت جو عہد کیا تھا اس کا ہر طرح سے لحاظ رکھا حضرت امی اسلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکی تھی لیکن ان کا خواد ابھی تک کفر کی حالت میں تھا اسلام کی سچائی اس پر ابھی تک ایان نہیں ہو پائی تھی وہ ان کے مسلمان ہونے پر شدید ناراضی کا ظہار کرتا رہا اور بد قسمتی سے حالت کفر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوا ایسی وفا شعار خاتون کے لگتے جگر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کی کنیت ابو حمزہ لقب خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے شجر نصب کچھ اس طرح ہیں سیدنا انس بن مالک بن النصر بن زمزم بن زید عرضی اللہ عنہ ہیں خاندانی تعلق انسار مدینہ کے معزز ترین خاندان بن نجار سے تھا آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت دس سال یا آٹھ سال کی عمر تھی تو آپ کی ماں حضرت امی سلیم عرض اللہ عنہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے مردوں اور عورتوں نے آپ کو تخائف پیش کیے اور میرے پاس میرے اس بچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ کے پیش کرتی میرے اس بچے کو قبول فرما لیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرے گا سیدنا انسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا مجھے میری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے اس کے لئے دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکت دے اور اس کو جنت میں داخل کرنا سیدنا انسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسرت مال اور اولاد کی دعا تو پوری ہو گئی کہ میرا باق سال میں دو مرتبہ پھال لاتا ہے اور میری اولاد ایک سو چھے ہے اور دوسری روایات میں اٹھتر بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور جبکہ تیسری دعا کے پورا ہونے کی امید کرتا ہوں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے شرف کو خوب نبایا سفر و حضر خلوت و جلوت کی ان کے لئے کوئی تقسیس نہ تھی آیتِ حجاب کے نزول سے قبل خانہ اہلِ بیعت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو تقویٰ پر حیزگاری کا پیکر بنا دیا تھا آپ کے اندر آجزی اور انکساری اور فرامینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما پرداری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز میں طویل قیام کیا کرتے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوچ جاتے اس لئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز پڑھنے والا ام سلیم کے بیٹے انس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا آپ غزوہ بدر میں کامسن ہونے کے باوجود شریک تھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بدر میں موجود تھے فرمایا میں بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا غزوہ احد میں بھی آپ بہت کم عمر تھے زیقد چھے ہجری میں غدہبیا اور بیت الرزوان پیش آئی اس وقت آپ عالم شباب میں تھے اور میدان جنگ میں نبرد آزمائی کے قابل ہو گئے تھے ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرت القضاء کیا اس میں آپ تمام جانساروں کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرکاب تھے اسی سن میں خیبر پر فوج کشی ہوئی اس غزوہ میں حضرت انس حضرت ابو طلح ارجاللہ انہا کے ساتھ اون پر سوار تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب تھے کہ ان کا قدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر رہا تھا آٹھ حجری میں مکہ اور طائف میں مارکوں کا بزار گرم ہوا اور دس حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا یعنی آخری حج کیا ان سب واقعات میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے شرکت کی آپ اپنے احد کے جلل القدر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے ان کا شمار کثیر روایات صحابہ اکرام میں ہوتا ہے یعنی بائیس سو چھاسی روایات سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ان میں سے ایک سو اسی احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے یعنی دونوں نے ان کو اپنی اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اسی احادیث ان کے علاوہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری اور نوے احادیث امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں لائے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے آپ کو بحرین میں صدقات کا افسر بنا کر بیجا اور ایک خط لکھ کر دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مہر مبارک لگی تھی جب سیدنا عمر فروغ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ کو تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بسرہ روانہ کیا اس جماعت میں تقریبا دس اشخاص تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مستقیل طور سے بسرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بکیہ حصہ یہیں بسر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی محبت ان کے دل میں خون بن کر دوڑ رہی تھی آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہاتھ مبارک کو چھوا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی نہیں پائی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کے وسال کے بعد جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کا ذکر مبارک کرتے تو زارو قطار رو پڑتے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگ جاتی اسی محبت کی بنا پر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 کا خواہ میں دیدار یعنی کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں میں نے اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ وآلہ 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 کو نہ دیکھا ہو جب وہ خواب بیان فرماتے تو رو پڑتے پھر فرماتے مجھے امید ہے کہ میں جلد اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ سے مجھے حضرت انس بن مالک نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 مرنے کے بعد اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا پھر فرمایا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کا ایک چھوٹا عصا مبارک ہے مزید اظہار ہو جائے جس طرح مجھے ان سے دنیا میں محبت تھی مرنے کے بعد بھی یہ محبت چاری رہے گی آپ نے ایک سو تین سال سے زائد عمر پائی ترانوے ہجری میں بسرہ میں وسال پایا صحابی رسول حضرت قطن بن مدرک القلابی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی بسرہ میں آپ کے محل کے ساتھ آپ کی آرام گاہ ہے آپ کے وسال پر اہل علم نے کہا کہ آج آدھا علم رخصت ہو گیا اللہ تعالی آپ کے صدقے عالم اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے نقشے قدم پر چلائے دوستو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر